السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت ہمارے چینل نورانی قائدہ اسباق تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدی ہے امید ہے کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ صرف کو خیریت سے رکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ناظرین ہمارا جو آج کا موضوع ہے نماز نماز آج امت مسلمہ کے اندر نکلتی چلی جا رہی ہے اور نماز سے لا پروائی ہوتی جا رہی ہے نماز سے غفلت برتی جا رہی ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے نماز کا بیان نماز اللہ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتلایا اور اظہار بندگی کا ایسا عمدہ طریقہ ہے جس کی ہر ہر عدہ سے اپنے مولا کی تعظیم و تقریم ظاہر ہوتی ہے اور اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالی کے نزدیک نماز کا بہت بڑا ردبہ ہے کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں حتی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر نبی کے زمانے میں مختلف صورتوں کے ساتھ نماز فرض رہی ہے امت محمدیہ پر ابتدائی رسالت میں فجر اور مغرب دو وقت کی نماز فرض تھی حجرت سے ڈیڑھ برس پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی ان کے پڑھنے کا بڑا سواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے باقاعدہ نماز پڑھنے سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے یہ ضروری ہے کہ نماز سنت کی موافق عمدہ طور سے ادا کی جائے نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جائے ظاہر و باطن میں سکون و عاجزی ہو ادھر ادھر نہ دیکھے شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھے یہ نماز کی روح ہے جو الفاظ زبان سے کہے دل میں بھی اس کا اثر ہو معنی پر گور کر کے پڑھے اور اپنی نماز کو کامل کرے ہر نماز کو پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے اور پھر پڑھنا نصیب نہ ہو اگر باوجود کوشش کے نماز میں دل نہ لگے اور دل میں خیالات آئے تو مسائقہ نہیں کہ نماز میں برابر دھیان رہنا صحت نماز کی شرط نہیں ہے البتہ قصدن دھیان نہ رکھنا منع ہے اور اس سے نماز گھٹیہ درجہ کی ہو جاتی ہے خیالات کی طرف سے بے توجہی برتے بس یہی اس کا علاق ہے اس سے خیال خود بخود دفع ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ جل جلالہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا اگر یہ ٹھیک اتری تو سارے عمل ٹھیک اتریں گے اور اگر یہ خراب نکلے تو سارے عمل خراب نکلیں گے گویا نماز کی برکت کو تمام عامال میں دخل ہیں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ جلالہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا نمبر دو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نمبر تین آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے نمبر چار اسلام کی علامت نماز ہے جو شک دل کو فارغ کر کے اور اوقات مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑے امومن ہے نمبر پانچ حق تعالی شامو نے کوئی چیز ایماد اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے فرشتے دن رات کوئی رگو میں ہے کوئی سجدے میں نمبر چھے نماز دین کا ستون ہے نمبر ساتھ نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے نمبر آر نماز مومن کا نور ہے نمبر نو نماز افضل جہاد ہے نمبر دس جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شامو اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں نمبر اگیارہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے نمبر بارہ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی نمبر تیرہ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا ہے نمبر چودہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک و نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے نمبر پندرہ اللہ جل لی شانہو کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے نمبر سترہ جنت کی کنجی نماز ہے نمبر اٹھارہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل لی شانہو کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کی خاصی وغیرہ میں مشغول نہ ہو نمبر ونائیس نمازی شاہنشاہ کا دروازہ کھٹ کٹاتا ہے اور یہ قائدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹ کٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے نمبر بیس نماز کا مرتبہ دیل میں ایسا ہے جیسا کی سر کا درجہ بدن میں ہے نمبر اکیس نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے نمبر بائیس جو شک اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خوشوہ خوضو سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ جل لی شانہو معاف فرما دیتے ہیں نمبر تیس زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے نمبر چوبیس جو شک دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کوئی دعا مانتا ہے تو حق تعالی شانہو وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں خواہ فوراں ہو یا کسی مسلحہ سے کچھ دیر کے بعد مگر قبول ضرور فرماتے ہیں نمبر پچیس جو شک تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے نمبر چھبیس جو شک ایک فرض نماز ادا کر دے اللہ جل لیشانہو کی یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے نمبر ستائیس جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو احتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوست اس پر حرام ہو جاتی ہے نمبر اٹھائیس مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتا ہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرت ہو جاتی ہے اور اس کے بہگانے کی تمہ کرنے لگتا ہے نمبر ونتیس سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے نمبر تیس نماز ہر متقی کی قربانی ہے نمبر اکتیس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے نمبر بتیس صبح کو جو شد نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو وزار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے نمبر تیس زہر کے نماز سے پہلے چار رکاتوں کا سواب ایسا ہے جیسے کی تحجد کی چار رکاتوں کا ہے نمبر چوتیس زہر سے پہلے چار رکاتیں تحجد کی چار رکاتوں کے برابر شمار ہوتی ہے احمدِ الٰہیہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے نمبر 36 اب ذلطرین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہے نمبر 37 میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے آخر ایک دن مرنا ہے اور جس سے چاہے محبت کرے آخر ایک دن اس سے جدہ ہونا ہے اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرابت تحجد کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغناہ ہے نمبر 38 آخر رات کی دو رکاتیں تمام دنیا سے افضل ہیں اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا نمبر 41 تحجد ضرور پڑھا کرو تحجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے تحجد گناہوں سے رکھتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے نمبر 40 حب تعلاشالہوں کا ارشاد ہے اے آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکاتوں سے عاجز نہ بن میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا حدیث کی کتابوں میں بہت کسرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں چالیس کی عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی ہے اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو چالیس حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وحی کر سکتا ہے جو اس کو اللہ جل نشانہوں نے اس کا مزا چکھا دیا ہو اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آفوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی ہے اور اسی لذت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر حصہ نماز ہی میں گزار دیتے تھے ناظرین حضرات یہ جو حدیثیں میں نے چاریس بیان کی ہے اس کو یاد کر لے اور اس کو ذہن نشین کر لے اور یہ حدیث ہم کو یاد رہے گی اس کے ذریعے سے ہمارے اندر نماز کا جذوہ پیدا ہوگا نماز سے محبت پیدا ہوگی اللہ اس کے رسول سے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت تکی نماز کا احتمام اور ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ